اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو میرے چینل اور ویلکم بیک تو اینار بلوگ اور رمضان کا سیکنڈ روز آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور یہاں پہ ہم لوگ رمضان کے دوسرے روزے کی فرپیشن کر رہے ہیں اور افتادی کے لیے ہی ریسپیس بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں برگر اور برگر کی ویسے ڈیٹیل سے ریسپی پہلے میں اپلوڈ کی ہوئی ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھوڑا جو ڈیفرنس ہے وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ریسپی کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے دار دی ہے ایڈ کٹھنیاں آلو چکن ایڈ کٹھنیاں ایڈ کٹھنیاں آلو چکن ایڈ کٹھنیاں مہینڈ کر دیں گے پانی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کر پھر آپ نے پکنے کے لیے اور کچھ ٹائم کے لیے ان کو چیک کرتے رہنا ہے یہ کوئی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے یہ نا ہوگا آپ بہ سے پکنے کے لیے رکھ دے گے آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور یہاں پر ڈال چکن سب کچھ رہی ہو چکا گیا اس کو میش کر دیا چھتری سے اور اس کی کٹھلس بنا رہی تھی لیکن اتنے جلدی منتی نہیں چلدی آپ کو دکھائی جا رہی ہے جلدی بڑی ہوتی ہے جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ میں نے سوس بنائی ہے یہ میں نے مائیونیس لیا اور اس میں ایڈ کر دیا پودینہ دنیا اور سب اس مرچے وہ پیسٹ بنائی ہوا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیا یہ سوس مطلب کہ بہت سارے برگر ورے یوز کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے بھی یہی ٹرائے کیا اور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو بس یہ سوس ٹرائٹی ہو چکی اس کو برگر کے لیے یوز کریں گے اور یہاں پہ بن رہا تھا ملک شیک سٹوپ بری کا لیکوڈ میں اور ساتھ ہمڈک سیمپل جامشری بگرہ بناتے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی آرمنٹس اینڈ ڈیٹس کا ملک شیک تو میں نے 2-3 آرمنٹس لیے تھے اور 2-3 ہی ڈیٹس نہیں دی اور بیٹ میں 1 کپ ملک ڈال دیا تک کیونکہ اس کی ہمیں کا سٹینس تھی تھوڑی ٹریک چاہیے تھے تو بس اس نے ملک ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد اس کو بلینڈ کر دیا اچھے طریقے سے اور بس چل کر کے تو اس کو آپ نے ڈرنک کر دینا یہ بھی مطلب کہ بہت اچھی رسپ لی ہے اور آپ کے لیے فائدہ بند بھی پاور دیتی ہے آپ کو انرجی دیتی ہے مطلب کہ انرجی بہت ہی لوس ہی ہوتی ہے اور مطلب کہ اس طرح کی انرجی ڈرنک پینی چاہیے اور یہاں پر ٹرائی کیا تھا ایک اور ریسپی اور یہ بھی بہت ڈیفرنٹ ریسپی یہ مجھے سب سے اچھی لگتی اس لئے میں نے کہا تھا کہ وہ دین بڑھ رہے آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے آج یہ میں کوں گی کیونکہ مجھے سچ میں یہ بہت اچھی لگی یہاں پر میں نے آلو لے لیا اس میں ایڈ کیا تھا میں نے سب سے پہلے چکن پیاز اور اس میں ایڈ کر دی تھی میں نے بند گو بھی اور اس میں ایڈ کر دی تھی ریڈ چیلی اور بس اس کو ایڈ کر دیا تھا اب میں نے ون اینڈ ہاف کا پہ بیسن لے لیا تھا اس میں ایڈ کر دیا سولڈ ریڈ چیلی پاورڈر ریڈ چیلی پلیک بلیک پیپر اور حلدی اس کو ایڈ کیا اور اس کو بس مطلب کہ لیکوڈ کی طرح بنا لیا کونسسٹنسی آپ دیکھ لی چاہے کہ اس میں بنایے نہ زیادہ تھک ہونے چاہیے نہ ایتنی پتلا بیٹر ہونا چاہیے بس نورمل بیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس اور بس تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں وٹر ایڈ کر دینا اور اس میں ہمیں لیکوڈ بیٹر بنا لینا ہے بیٹر کو آپ مٹیریل کے ساتھ مطلب کہ مکس کر لیجے گا اس میں اور پھر اس کے بعد اس کو فرائے کریں گے یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی پکوروں کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہائیلی ریکمینڈ کر دیوں میں کی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا نہ ہی بہت سپائسی اور نہ ہی یہ مطلب کہ بلکل سمپل سے ہیں بہت ہی اچھا اس کا فلیور ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے لیکوڈ بیٹر ریڈی ہو چکا ہوئے ہیں اب اس بے میں آپ جس پکوڑے بناتے اس طریقے سے آپ نے پکوڑے بنا لی لی اور اس کو آپ نے آئی فلیم پہ آئی کو کر لی گرپ اور پھر اس کو فرائے کر لی رہا رہا پکوڑے بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہو ہو بنا لگ شامی شامی کو بھی میں نے فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ایڈ کر دینا بند کے اندر اور یہ یہ بند لی لیا اس کو میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کے سمبلی کر دوں گی بہت ہی مزیدار سے بہت اچھے برگر بن دیں اور مطلب اگر شور بہت زیادہ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائف بیزی بہت زیادہ ہے تو ویڈیو کو بنانا اور ساتھ ایڈیٹ کرنا اور یہ سارا کچھ مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتے اور اس طرح کی ریسپی سے سیلیکٹ کر رکھتے ہیں جب ہم لوگ بیزی ہوتے ہوتے تاکہ اتنا زیادہ مزد کے وقت کرنا پڑے تو یہ یہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسمبلنگ کر دی ہوئی ہے اور جو مطلب کہ میں نے سوس بنائی تھی وہ بھی میں اس کے اندر لگا دیا تو یہ مزددار سا برگر ریڈی ہو چکا ہوا اس میں ویجیٹیبل سیٹ کر دی تھی اور یہ ہمارا مینیو ریڈی ہو چکا ہوا اور افتاری کا ٹائم بھی ہو چکا ہوا تھا تو اسی طرح مطلب کہ ہم لوگ نے آج کی یہ افتاری بنائی تھی اگر ایس اچھی افتاری ملنا شروع تو کوئی روزے کیوں روزے بھی عبادت بھی یہ ایک مہینہ ہوتا جس اللہ مطلب کے موقع دیتے ہیں تو ہم لوگ ضرور کرنا چاہیے اور اسے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے اور یہ یہ پر بس آپ دیکھ دیکھتے ہیں برگر بلکل ختم ہو چکے ہو ہیں کیونکہ افتاری بنائی بہت اچھے تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ